کہ کاشف کے پاس جو جو کرنسی میں نے دیکھی ہے وہ کرنسی اب تک میں نے کسی دوسرے آدمی کے پاس دیکھی نہیں ہے خاص طور پر رامپور میں میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں لوگوں کے پاس بہت اچھا اچھا کلیکشن ہے لیکن آج جو میں نے یہاں پر کلیکشن دیکھا ہے ایسا کلیکشن میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے اور میرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اگر انٹرنیٹ کی دنیا پر آپ بھی کرنسی جو لورز ہوتے ہیں ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو یہ ویڈیو ان سے کہیں کم ہونے والی نہیں ہے بہت خاص کلیکشن آپ کو دکھاؤں گا بہت خاص ویڈیو یہ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو پر آپ جڑے رہیے سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں کاشف سے کاشف میرے دوست ہیں اور کاشف نے جس طرح سے کرنسی کا کلیکشن کیا ہوا ہے ایک سے بڑھ کر ایک کرنسی ہے ان کے پاس اور صرف انڈیا کی ہی نہیں باہر کی بھی کرنسی ہے ان کے پاس ایک یہ خاص سکہ میرے پاس موجود ہے جس پر ایک طرف شریرام بنے ہوئے ہیں اور ایک طرف سیتہ بنی ہوئی ہیں یہ ایک صدیقہ ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے اس کوائن کی اس سکے کی یہ بھی میں کاشف سے جانا چاہوں گا کاشف آپ کا میرے ولوگ پر سواگت ہے یہ بتائیے کہ اتنا زودست کلیکشن ہے سب سے پہلے ہمارے درشکوں کو کچھ دکھائیں آپ اس سے پہلے اپنے بارے بتائیے جی میرا نام کاشی مسعود ہے میں رامپور میں رہتا ہوں اور یہ میرے بہت قریبی متر ہیں جب ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا تو میں نے کہا لاؤ ان کو بھلا کے میں اپنا کچھ کلیکشن دکھاؤں جو کہ مجھے میں نے کبھی اس کو شو ہی نہیں کیا بس یہ سمجھے کہ بچپن سے میں نے یہ کلیک کرنا شروع کر دیا تھا باقی یہ آپ کلیکشن جو دیکھیں دیکھئے یہ اینمونیم میں آیا تھا یہ ٹھیک ہے ان میں ان کی سند بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ ایک پائی دو پائی تین پائی پاچ پیسے دس پیسے دس پیسے بیس پیسے یہ پورا کلیکشن انمونیم کا ہے ایسی جورج کا آیا تھا دیکھئے جورج کی یہ ہے چوننی ٹونٹی فائی پیسہ ٹھیک ہے اور جورج کی ابھی مجھے مر نہیں رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہے پچاس پیسے جورج کے ٹھیک ہے اور جورج کا یہ ہے ایک روپیہ یہ کپ کا ہے یہ نائنٹین فورٹین نائنٹین فورٹین نائنٹین تھرٹی نائن یہ بہت ریئر کوئن ہے یہ جورج فائیف کا یہ لاسٹ کنگ تھے انڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس سے پہلے جورج فائیف تھے اس سے پہلے وکٹوریا ایڈوارڈ تھے یہ ایسے کلیکشن ہوتے ہیں یہ ان کا پوری سریز یہ ہے سب سے پرانی کرنسی کونسی آپ کے پاس اولڈسٹ کرنسی یہ سب سے پرانی ہی کرنسی ہیں ساری یہ آپ ادھر دیکھئے یہ کیا بات ہے پوری ٹیویل پر یہ یہ ایک روپیہ ہے یہ جورج فائیف کا یہ ٹو پوائنٹ ایٹ آناز ہے جورج فائیف کا یہ ون روپیز جورج فائیف یہ آگئے جورج سکس ون روپیز یہ گاندھی جی کا نوٹ ہے یہ خادی پہ ٹھیک ہے یہ ہیدر آباد کے نواب کا نوٹ ہے جو پہلے ہی نوٹ آیا یہ انڈین گورنمنٹ کا نوٹ ہے یہ بھی انڈین اس کے بعد یہ لانچ ہوا ہے پھر یہ یہ ازادی سے پہلے کہ ہوتے تھے سے خادی ملتا تھا ہنڈی نوٹ یہ ایک روپیہ یہ ایک روپیہ یہ لاسٹ میں یہ آکے سٹاپ ہو گیا پیپر کرنسی بن ہو گئی ہے اچھا یہ سب پیپر کرنسی ون روپیز ہے ایسی آپ دیکھیں گے تو ٹو روپیز آگئے یہ سب یہ ٹو روپیز ٹو روپیز یہ ہنڈی ٹو روپیز اس پہ لکھا ہوئی ہے چرکہ جہنتی خادی ہنڈی ٹھیک ہے ٹو روپیز یہ تو سبھی نے دیکھا ہوگا ٹو روپیز اس اب ٹو روپیز آگئے یہ فائف روپیز جوہر فائف 5 روپیزی فائف اگیا چھری ہیرن اس کو بولتے ہیں is ٹیکٹر یہ نوٹ آگئے وہ ٹین روپیز آپ کا آگئے یہ دیکھیں ٹین ایک یہ ہے ٹین روپیز ہوا ہیں یہ تو سبھی نے دیکھا ہوں گے نوٹ اس کے بعد یہ آپ کے ٹوئنٹی روپیز آگا ہے ہندیٹ روپیز آگا ہے یہ ہندیٹ روپیز آگا ہے ٹھیک ہے یہ ایتنا بڑا نوٹ ہے جی ایک ہی ہے ہندیٹ روپیز یہ سے بھی بڑا نوٹ ہے اس کو ففدہ نوٹ بولتے ہیں کب کا یہ یہ نائنٹین ففٹی کی آس پاس کا ففٹی ٹو ففٹی فائف یا ففٹی کی آس پاس کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی ایک سے بڑھ کے کلیکشن ہے کاشیف کے پاس دیکھیں اس میں گھڑیوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا بات ہے بہت خاص کلیکشن جو ہے کاشف نے کیا ہوا ہے اور بتا رہے ہیں کہ بچپن سے ان کو شوق ہے میں آپ کو نوٹ دکھاتا ہوں اس کا اندرس خاصیت کیا ایسے آپ نہیں سمجھیں گے یہ دونوں نوٹ ایک ہیں یہ ہم سب نہیں دیکھا ہے لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں کشتی یہ بورڈ ہے لیکن ادھر بورڈ نہیں ہے ادھر گاندی جی ہیں یہ بہت ریئر نوٹ ہوتے ہیں سیم ہے یہ لیکن آپ بیک سائیڈ دیکھیں گے تو یہ بورڈ نہیں ہوگی گاندی جی ہوں گے ایسے ادھر ٹائگر نہیں ہے گاندی جی ہیں یہ ایک روپے میں یہ بھی دیکھئے گاندی جی ہیں یہ ایک سریز چلی تھی جس میں گاندی جی یہ گاندی جی چلے تھا کیا بات ہے کاشی بہت بڑی ٹائم کا یہ ٹوکین ہوتا تھا جو یہ ملتا تھا اب اس کا کیا پروسیزر تھا وہ تو مجھے اتنی علی نہیں کیونکہ جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہوں گے انہی کو معلوم ہے تو یہ دیکھئے یہ رام جی سیتار جی بنی ہوئی ہیں اور رام جی بنے ہوئی ہیں یہ ان کا پورا وہ بناوا ہے یہ بہت بڑی ہے سیخہ حسن یہ کتنا پرانا ہوگا یہ سب اس پر لکھا وہا ہے یہ دیکھیں بارحال خیرحال یہ جو ہے یہ کافی انٹیک چیزیں ہیں تو اچھا کچھ آپ کے پاس یہ بھی انویلپ ہیں کیا ہے یہ پوسٹ کارڈ ہیں انڈیا کے پوسٹ کارڈ ہیں یہ دیکھئے لکھا بھائی ٹھائٹین فائی سکسٹی سیون کا پوسٹ کارڈ ہے ٹھیک ہے یہ سکسٹی سیون کا پوسٹ کارڈ ہے سکسٹی سیون پوسٹ کارڈ ہے یہ دیکھئے سکسٹی ایٹ یہ دیکھئے سکسٹی ایٹ یہ دیکھئے سکسٹی سیون سکسٹی فور یہ سارے پوسٹ کارڈ ہیں یہ یہ کہاں سے کلیک کیا آپ نے کس چیز کہایا ہے یہ صاحب یہ بس شوق کی بات ہے یہ جب آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا تو آدمی خود وہیں تک پہنچتا اور لوگ مدد بھی کرتے ہیں شوقین آدمی کی ہیلپ کرنے کی نہیں ہے ایک جو ہے وہ بہت خاص چیز میں نے یہ دیکھئے کچھ نوٹس ان کے پاس ایسے ہیں جن کے اندر کمیاں ہیں جن میں کچھ مسٹیکس ہو گئی تھیں اس دور میں وہ تھوڑا سارا میں اور چاہوں گا کہ وہ چیز جو ہے دکھائیے کہ جیسے یہ روپیہ والا ایک نوٹ ہے اور کچھ آپ بتا رہے تھے دیکھئے یہ کچھ مسٹیک ہوتی ہے اب کیوں ہوتی نہیں پتا دیکھئے لکھا ہے ٹین روپیس ٹین روپیس سیم دس روپی ہے اور یہ لکھا دس روپیہ تو یہ مسٹیک ہوتی ہے یہ بھی ایک ریئر کو نوٹس ہوتے ہیں دیکھئے بہت بڑی بات ہے یہ جو ہے ریزر بینک آف انڈیا نے اس نوٹ کو پبلش کیا اور دونوں نوٹوں میں الگ الگ طرح سے جو ہندی میں لکھا ہوا ہے ایک میں روپیہ لکھا ہوا ہے ایک میں روپیہ لکھا ہوا ہے وہ کوئی انٹیک چیز ہے تو وہ کوئی دیکھنے آیا یا پھر وہ کر رہے ہیں یہاں پر کچھ ایسا محول ہے نہیں اس ویسے یہاں پر محول تو بنایا جاتا ہے بنایا تو جاتا لیکن اس کے نئے دماغ سے مطلب انٹیلیجنڈ ہونا ضروری ہوتا ہے آدمی کی منٹیلیٹی ہاں پر الگ ہے ایجوکیٹڈ ہیں سب کچھ ہیں لیکن دماغ ایجوکیٹڈ نہیں ہے ان کا بس یہ فرق ہے تو فیلحال آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے دان کر دیں ہاں میں ہو سکتا اس کو آگے بہوشے میں کبھی دان کر دوں اچھا تو کسی اچھی جگہ کسی میوزیم میں ایسی جگہ دان کیجئے گا جو آگے آنے والے لوگوں تک یہ چیز پہنچے نہ کہ ایڈیبوں میں بن ہو کے رکھ جائے نہیں نہیں یہاں صحیح کہہ رہا ہے آپ کو ایسی جگہ کہ لوگوں کو اس سے فن لپ نالج بھی ملے اور فائدہ بھی ہو تو بھائی یہ کاشف ہیں کاشف میرے بہت پرانے دوست ہیں اور آج جب کاشف نے مجھے فون کیا کہ ان کے پاس اتنا زبردست کرنسی کا کلیکشن ہے تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا بھائی اتنا زبردست کلیکشن ہے کاشف کے پاس کہ دکھانے کے لیے بہت لمبا جو ہے ٹائم چاہیے اور میں چاہوں گا آپ کو صرف اندازہ ہوا ہوگا کبھی فورسس سے بیٹھ کر جو ہے بات کریں گے ان کے پاس ایک پوری سیریز ہے جو سارے گورنرز اب تک آر بی آئی کے رہے ہیں ان کے بھی سائن کی ہوئے نوٹ ان کے پاس ہیں اور ایک یہ نوٹ ہے جس پر من مہن سنگھ جو کہ ہمارے پردان منتری رہے تھے من مہن سنگھ ان کے اس پر سائن ہیں تو ایسے تمام کلیکشن کاشف کے پاس موجود ہیں کبھی آپ رامپور آئے گئے تو کاشف سے ملقات کریں ان کا کلیکشن دیکھیں انہوں نے ٹیبل پر سجا بھی رکھا ہے تو اب اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ایک اور اچھی بلوگ پر ملقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جہین